آپ کے سامنے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جو چبر اور فستاہیت کا نظام قائم ہے پیلس ٹریپٹی ہوتا تھا کہ پھرک انصاف کے نموں میں پھڑا جاتا تھا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اور جیل سے وہ نمدار ہوتے تھے پریس کسی بھی پریس کلاف کے اندر نوہ مہی کی مضممت کرتے ہیں جس کی مضممت پورا پاکستان ویسے بھی کرتا ہے جس کی مضممت تمام پولٹیکل پارٹ باشمول تریح کے انصاف نے ہمیشہ کی اور کرتی رہے گی جس کی پاکستان ہی ہم سب نے مضممت کی اور چیرمن عمران خان کیونکہ وہ نوہ مہی والے دن جیل کے اندر تھے جب انہی کوٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی مضممت لی جب انہوں نے ان کا پتہ چاہنا تو اس کے بعد ان کے ناکردہ گناہوں کی ان کا معافی مل جاتی تھی اور وہ یا تم نے نیک پارٹی بنا رہے تھے یا گھر جا کے بیٹھے تھے اس وقت جو اب ٹرینڈ چینج ہویا ہے طریقہ کا سکرپٹ چینج کیا گیا ہے اس میں اب طریقہ انصاف کے لوہوں کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈھا جا طریقہ انصاف کے لوہوں کو اپڈکٹ کر لیا جاتا ہے اپڈکٹ کر لیا جاتا ہے عثمان ڈھار صاحب فرق حبیب صاحب صدا قطعہ مسیح صاحب شیخ رشید صاحب یہ سب وہاں جن کو اپڈکٹ کیا ہے تین دن پہلے عثمان ڈھار صاحب جو چار رفتے پہلے کراچی صاحب اپڈکٹ کیا گیا تھا تو وہ ایک لہور میں ایک انکر کے گھر نمودار ہوتے ہیں ان کے انٹریو دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سب پاکستان چیز سمجھ چکا ہوگا ہے کہ وہ کس جبر اور فسادیت کے نیچے وہ ٹیوی پروگرام ریکارٹ کھلایا گیا ہوگا ہے آج جو میں مین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں عظم مسلمان میں یہ حرف اٹھاتا ہوں اب یہ بات حرف پہ کرتا ہوں کہ مجھے طریقہ انصاف سے مصرح ہوئے لگ بگ کس سال ہوگا میں دوہزار تین میں طریقہ انصاف مشاہد ہوں اس کے اندر لا محالہ میٹنگز ہوگی جیرمن صاحب کے ساتھ کبھی جنرل سیکٹریز کے ساتھ کبھی ریجنل جنرل سیکٹریز کے ساتھ اور اس طرح کی جس طرح پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے پولیٹیکل بارٹیز کے آج تین میں تحریک انصاف کبھی بھی کسی بھی تنصیبات ہے چاہے وہ سرکاری سرکاری تنصیبات چاہے وہ ملٹری تنصیبات یا چاہے وہ پرائیوٹ تنصیبات ہے کبھی بھی چلاؤ گھراؤ توڑ تھوڑ کی کبھی بھی کوئی مشورہ کبھی بھی کوئی آرڈر آج تک نہیں دیا وہ ہمیشہ جو بات کرتے تھے وہ امن کی بات اور وہ جو بات کرتے تھے امن کی وہ ترائیک رکارڈ ثابت کرتا ہے نائنٹی سیون سے لے کے آج تک اب دیکھیں ہم نے چیف جسٹس مومنٹ میں شریک ہوئے لانگ مارچ ہوئی ایک گملہ نہیں ہم نے ڈرونز کے خلاف امن مارچ کیا ایک گملہ نہیں ہم نے اس کے بعد دوبارہ پنامہ کی اوپر لانگ مارچ کیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا ابھی ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا اور آپ کے سامنے وہ بڑا سیچویشن آ رہی تھی تو خان صاحب نے وہ آپ سے اسلامباد سے واپس چلے گئے تھے جب وہ اسلامباد پہنچتا تھا وہاں سے واپس چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ٹکڑاؤ کی سیاست نہیں کرنی ہم نے تشدد کی سیاست نہیں کرنی ہم طریقے انصاف اور ریاستی اداروں کو ہم نے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے اور ہمیشہ من کی بات کرنے والی بات کی عمران خان صاحب تو آج کے بعد کیونکہ آپ کے سامنے جنیا طریقہ گھر آیا ہے اس میں وہ ابٹ کر لیا جاتا ہے تو اگر مجھے ابٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسیج آتا ہے میری طرف سے کوئی پیس کانفرنس ہوتی ہے میری یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے کوئی ویڈیو میسیج آتا ہے تو آپ خمج چاہیے گا کہ وہ ایک جبر کی نیچے ہے ایک فستائیت کی نیچے ہے میں کل بھی طریقہ انصاف میں تھا میں آج بھی طریقہ انصاف میں ہوں میں کل بھی طریقہ انصاف میں ہوں ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں آئے مل کے ہمارا صاحب اور انشاء اللہ تعالی وہ دن قریب ہے جب خان صاحب عزت کے صاحب بہار آئیں گے اور ہم بھی نیا پاکستان صاحب ہم بشک السلام علیکم میں حافظ فرد عباس اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفاً بیان دیتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب نے کبھی مجھے کہا نہ عمران خان صاحب نے کبھی میرے سامنے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد اتجاج کرنا ہے پرتشدد جلسہ کرنا ہے پرتشدد جلوس نکالنا ہے یا کوئی ہنگا مارائی کرنی ہے اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں نہ میں نے کوئی پرتشدد ہنگامہ یا اتجاج کیا نہ میں نے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد اتجاج کرنا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں نہ کسی سرکاری ملاک کو نہ کسی نیجی ملاک کو نقصان پنچانے میں یا اس کو تباہ کرنے میں میں ملوث ہوں میں ایک اور بات ریکارڈ کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات دی ہے میں یہ بات واضح کر دوں یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ فوج بھی ہماری ہے ہماری فوج ہمارا فخر ہے ہم محبے وطن پاکستانی ہیں اور مجھے ایک محبے وطن پاکستانی ہونے اور پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہونے پر فخر ہے پاکستان زندگی